سو بھائی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کرنل لوترا نے کبیر کو کول کی تھی اس کول میں کرنل لوترا کبیر کو کس ویلن کے بارے میں بتا رہا ہے کیا کرنل لوترا کبیر کو جم کے بارے میں بتا رہا ہے یا پھر انٹی آر کے بارے میں یا پھر کسی اور ویلن کے بارے میں اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بھائی ہمارے دوست شہباز خان ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے شہباز خان کے یوٹیوب چینل کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیجے ون کے سبسکرائبر جلدی کمپلیٹ کروانے ہیں چلو بھائی اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے مین مودے پر گرنل روترا نے گبیر کو پہلی بات یہ کی کہ میں جو کام تمہیں دینے والا ہوں یہ کام صرف تم کر سکتے ہو کوئی اور نہیں کیا یہ مشن اتنا مشکل ہے کہ اپنا پتھان بھی نہیں کر سکتا اور اپنا ٹائگر بھی نہیں کر سکتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی مشن ہو سکتا ہے جس کو پتھان نہ کمپلیٹ کر پائے اور نہ ہی ٹائگر یہ مشن سیدھا کبیر سے کنیکٹ کرتا ہوگا اس لیے کرنل روترا نے کبیر کو کہا کہ یہ مشن تم ہی کر سکتے ہو سو بھائی پتھان اور ٹائگر کی قابلیت پر کوئی شک نہیں لیکن یہ مشن کبیر سے کنیکٹڈ ہوگا لیکن بھائی مین مدے پہ آ جاتے ہیں کہ کرنل روترا کبیر کو کس ویلن کے بارے میں بتا رہا ہے کرنل روترا کبیر کو ایک بات کہتا ہے کہ شیطان سے لڑتے لڑتے کہیں تم شیطان نہ بن جانا اب اگر ہم شیطان کے ورڈ کو پکڑ کے چلیں تو بھائی پتھان مووی نے پاکستانی جرنل نے جم کو شیطان کہا تھا سو کیا کرنل روترا انڈریکٹلی جم کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی ہو سکتا ہے لیکن آگے والے ورڈ میں کرنل روترا کہتا ہے کہ نہ تو کوئی اس کا نام ہے نہ تو کوئی چہرہ بھائی کرنل روترا اگر شیطان والی بات جم کے بارے میں کر رہے ہیں تو آگے والی بات کرنل روترا نے کہی ہے نہ تو اس کا کوئی نام ہے نہ تو کوئی چہرہ لیکن بھائی جم کا تو نام ہے جم اور اس کا چہرہ بھی سب کو پتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کرنل روترا جم کے بارے میں بات نہیں کر رہے اور اس کا آگے بھی ثبوت ملتا ہے کہ کرنل لوترا جم کو بولتا ہے کہ انڈیا کا ایک نیا دشمن آتا ہے تو بھائی جم تو نیا دشمن نہیں ہے جم پرانا دشمن ہے جس کو پتھان نے مار ڈالا ہے سو بھائی یہاں پہ کنفرم ہو گیا کہ کرنل لوترا کبیر کو جم کے بارے میں نہیں بتا رہے اب کرنل لوترا کے اسی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں نا تو اس کا کوئی نام ہے نا تو کوئی چہرہ یا تو کوئی انڈرگراؤنڈ ویلن ہونے والا ہے یا پھر اگر فینز کی تیوریز کو لے کے چلے ہیں تو فینز یہ مان کے چل رہے ہیں کبیر کے ساتھ ایک اے آئے ایجنٹ لڑے گا جیہاں بھائی فینز کی تیوری تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب کبیر کا سامنا اے آئے ٹیکنولوجی کے ساتھ ہوگا جس طرح سے کرنل لوترا بول رہا ہے کہ وہ اندھیرے میں رہتا ہے تمہیں بھی اندھیرے میں جانا ہوگا نہ تو اس کا کوئی نام ہے نہ تو کوئی چہرہ بھائی یہ کرنل لوترا کی باتیں اے آئے ٹیکنولوجی کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں اے آئے کا نہ تو کوئی نام ہے نہ تو کوئی چہرہ لیکن ہاں یہ فین تیوری ہے مجھے پرسنلی یہ نہیں لگتا کہ کبیر کا سامنا کسی اے آئے ٹیکنولوجی سے ہوگا یا پھر سمپل رہتے ہیں یہاں پہ کوئی جم کی بات نہیں چل رہی نہ ہی کسی اے آئے ٹیکنولوجی کی سیدھی بات اے ٹی آر کی چل رہی ہے کیونکہ بھائی وار ٹو میں اے ٹی آر کنفرم ہونے والے ہیں اب اے ٹی آر ایز ویلن ہوں گے یا پھر ایز ایجنڈ یہ ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اے ٹی آر ایز ویلن ہی نظر آئیں گے جس طرح سے جان ابراہیم ایز جم ویلن نظر آئے تھے اس کے علاوہ ایمران ہاشمی ایز ویلن نظر آئے تھے اب وار ٹو میں اپنے اے ٹی آر ویلن ہی نظر آئیں گے اگر وار ٹو میں اے ٹی آر از ایجنڈ نظر آ جاتے ہیں تو بھائی اس مووی میں ویلن کون ہوگا اور بھائی جس طرح سے کرنل لوترا اس ویلن کو ڈسکرائب کر رہا ہے وہ ویلن کتنا پاورفل ہونے والا ہے اور بھائی وائر ایف یوں نے اس کو لے کے بہت ساری نیوز میں کور کر چکا ہوں اور بہت ساری نیوز آنی ہے وہ ساری نیوز میں اسی چینل پر کور کرنے والا ہوں سو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے